میں جس دن بھلا دوں تیرا پیار دل سے وہ دن آخری رو میری دن رانی کا شمار لولی وڈ کی ان چند اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہیں اردو اور پنجابی فلموں میں برابر پذیرائی حاصل ہوئی رانی نے فن اداکاری میں بلند مقام حاصل کیا مگر بہت ساری خوبیوں میں اسے جو خوبی انہیں ممتاز کرتی تھی وہ ان کا متناسب جسم تھا جس پر ہر قسم کا لباس فٹ آتا تھا اداکارہ رانی نے فلمی شائکین کو سنما گھروں کے طرف دورنے پر مجبور کر دیا تھا اس دور میں جس اداکارہ کو صحیح معنوں میں حسن کی دیوی کا خطاب دیا جا سکتا تھا وہ رانی بیگم تھی رانی بیگم آنے والی ہر نئی اداکارہ کے لیے رول موڈل تھی ہر کوئی انہی جیسی شورت اور کامیابی چاہتا تھا رانی بیگم کے پہناوے فیشن بن جایا کرتے تھے رانی کا شمار ان اداکاراؤں میں ہوتا ہے جن کی پوسٹر پر تصویر کامیابی کی زمانت ہوا کرتی تھی ان پر کئی ایک لازوال گیت فلم آئے گئے جو آج بھی سنہری دور کی یاد دلاتے ہیں وہ گمنامیوں سے آئی تھی مگر انہوں نے فلمی دنیا کے ہر بڑے اداکار کو اپنا دیوانہ بنایا تین دہائیوں تک فلمی دنیا پر راج کرنے والی اداکارہ رانی نے اپنے تمام خواب پورے کیے شہرت اور چکاچون سے پھرپور زندگی گزاری مگر افسوس کہ رانی بیگم کو ایک موزی مرض نے آ لیا اس وجہ سے لاکھوں دلوں کی دھڑکن بہت جل سب کو چھوڑ کر چلی گئی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لولی وڈ کی رانی اداکارہ رانی بیگم کا آخری وقت کیسا گزرا اور ان کے کام پر خراج تحسین بھی پیش کریں گے اداکارہ رانی اپنے کریئر کی بلندیوں پر تھی جب انہیں معلوم ہوا کہ انہیں کینسر جیسا موزی مرض لاحق ہے رانی چکے ان دنوں ملک کی نامور اداکارہ تھی لہٰذا ان کی بیماری کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اس دوران ان کی شادی بابر سینما کے مالک میاں جاوید کمر کے ساتھ ہوئی تھی جب انہیں رانی کے کینسر کا علم ہوا تو انہوں نے اس نازک موقع پر اپنی بیوی کا ساتھ دینے کے بجائے انہیں طلاق دے ڈالی اور رستے جدا کر لیے مگر رانی کو اس طلاق سے کوئی فرق نہ پڑا کیونکہ وہ مالی طور پر مستحقم تھی انہیں بس ایک ہمدرد ساتھی کی ضرورت تھی جو اس تکلیف دے موڑ پر ان کا ساتھ دے سکے ایک تقریب میں ان کی ملاقات پاکستان کرکٹین کے نامور کھلاری سرفراز نواز سے ہوئی جو پپلز پارٹی کے ساتھ قربت رکھنے کی بنا پر کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے جب رانی نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو لندن میں ہونے والے کینسر کے علاج میں ان کی مدد کر سکتا ہے تو اس موقع پر سرفراز نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور دونوں لندن پہنچ گئے جہاں کے مقامی ہسپتال میں رانی کو داخل کروا گیا رانی ایک خوبصورت ادکارہ تھی جس کا دیوانہ ہر خاص و عام تھا اور اس فرست میں سرفراز نواز بھی شامل تھے لندن میں رانی کا علاج و معالجہ شروع ہوا جس میں انہیں کئی تکلیف دا مراحل سے گزرنا پڑا مگر اس موقع پر سرفراز ان کے ساتھ رہے رانی کو بھی سرفراز کی شکل میں ہمدرد نصیب ہوا جس کی انہیں تلاش تھی لہٰذا کینسر ان دونوں کے درمیان محبت کا باعث بنا اور دونوں نے شادی کر لی کینسر آہستہ آہستہ رانی کو نگلتا جا رہا تھا جس کی وجہ سے ان کی صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی مگر وہ آس پاس موجود لوگوں کو یہی باور کرواتی تھی کہ ان کی طبیعت پہلے سے ٹھیک ہے اور وہ جلد ہی ہسپتال سے ڈسچارج ہو جائیں گی رانی کو اللہ پاک نے کمال کا حوصلہ عطا کیا تھا وہ اس نازک صورتحال میں بھی اپنی چہرے پر مسکرہات سجائے رکھتی تھی اور ہر آنے جانے والے کو اپنی دل مولینے والی مسکرہات کا تفہہ دیتی اسے دیکھ کر واقیتا یہ گمان ہوتا کہ رانی صحت یابی کے سفر پر تیزی سے گامزن ہیں رانی اور سرفراز نواز کچھ عرصہ تک ایک دوسرے کے ساتھ رہے تاہم رانی کو اس موقع پر کینسر کے ساتھ ساتھ سرفراز نواز سے الہدہ ہونے کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا بتا جاتا ہے کہ سرفراز کے جانے سے رانی کے مدافعاتی نظام پر کافی اثر پڑا تھا اور وہ بہت کمزور ہوتا چلا گیا جس کے باعث کینسر نے اپنے پنجے مضبوط کرنا شروع کر دیئے ان کا تندرست اور تبناہ جسم ہڈیوں کے ٹھیر میں تبدیل ہونے لگا جس چہرے کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ان پر فیدا ہوتے تھے وہی چہرہ اپنا حسن اور وقت کھونے لگا دیکھتے ہی دیکھتے فلموں کی رانی بیبسی کی ایسی تصویر بن گئی اس کا کوئی بھی عنوان نہ تھا ہسپتال کے بستر پر لیٹی رانی کی آنکھوں کے سامنے ان کا ماضی کلر فل فلم کی طرح چلتا جسے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور چہرے پر اداسی ڈیرے ڈال لیتی رانی نے اپنی زنگی میں تین شادیاں کی تھی جس میں سے ان کی ایک بیٹی ڈریکٹر حسن تارک سے ہوئی اس کا نام رابیہ حسن تھا وہ رانی کی کل کہنات تھی جس کے لیے رانی نے فلم دنیا میں بے پناہ محنت کی تھی تاکہ رابیہ کو بہتر میار زنگی فرام کر سکیں زنگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رانی کو اپنی بیٹی کا خیال پریشان کیے جا رہا تھا کہ اگر انہیں موت آگئی تو ان کی بیٹی کا کیا بنے گا وہ ابھی غیر شادی شدہ تھی لہٰذا رانی نے اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈنے کے لیے اپنے اکارب کی ذمہ داری لگائی اور کچھ عرصہ بعد گجنوالہ سے ڈاکٹر انوے کا رشتہ آیا جو رانی کو اپنی بیٹی کے لیے مناسب لگا اور انہوں نے دھوم دھام کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی لندن میں رانی کا علاج جاری رہا مگر ان کی حالت میں کسی بھی طرح سے صدار نہیں آیا جس کی وجہ سے ڈاکٹرز تشویش کا شکار تھے خود رانی بھی اس حقیقت سے آگاہ تھیں کہ اب ان کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی قریبی ذرائع سوالے سے بتاتے ہیں کہ رانی بستر مرگ پر صرف اور صرف یہ فریاد کرتی رہیں کہ ان کی بیٹی کا دیدار نصیب ہو جائے تاکہ انہیں موت کے مرحلے سے گزرنے میں آسانی ہو لندن میں ناکام علاج کے بعد رانی کو کراچی منتقل کیا گیا جہاں انہوں نے اپنے ملک کے آزاد فضاء میں کچھ دن سانس لیا اور پھر ستائیس مئی انیس سو ترانوے کو جہانے فانی سے کوچھ کر گئی ان کی دردناک موت نے فلم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ان کے مدہوں کو بھی افسردہ کر دیا چونکہ رانی لہور میں پیدا ہوئی تھی لہٰذا انہیں لہور کے علاقے مسلم ٹاؤن قبرستان میں سپرتے خاک کیا گیا رانی کی وفات کے وقت ان کی والدہ زندہ تھی جو انتہائی بیمار تھی اور رانی کی وفات کا انہیں اس قدر صدمہ لگا کہ وہ رانی کے وفات کے تینتیس دن بعد وہ بھی چل بسیں اس واقعے کے تین باباد رانی کی اکلوتی بہن بھی اپنی ماں اور بہن سے ملنے قبر میں جا پہنچیں اور اس طرح رانی کا خاندان پل بھر میں ختم ہو گیا اور ان کی آخری نشانی ان کی بیٹی رابی آسن کے شکل میں رہ گئی رانی بیگم نے جہاں ایک طرف بے مثال کریئر دیکھا جس میں انہوں نے بے پناہ پیسہ کمایا اور شہرت پائی وہیں دوسری طرف انہیں بیماریوں اور تکلیفوں سے بھی نبرد آسمہ ہونا پڑا جس میں انہیں شکست ہوئی اور وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی ہماری دعا ہے کہ لپاک رانی بیگم کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کریں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگا مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے امتعلق بھی کمنٹ میں پھر آج سے ضرور اگا کیجئے گا ہم ہے دیوانے دیرے ہم ہے دیوانے دیرے آشک کروانے دیرے آشک کروانے دیرے ہم سے نگاہیں تو ملا موسیقی